محددس ابن جوزی کہتے ہیں کہ مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑ گئی میں مزدوروں کے ٹولے کے پاس ایک مزدور لینے گیا دیکھا ایک نوجوان مزدور جو بڑا جس کے چہرے پہ عبادت کا نور تھا جس کی پیشانی پہ تقوی کا سرور تھا محددس ابن جوزی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کان کرو گے اس نے کہا ہاں کروں گا جب اس نے اتنا کہا اور ساتھ کہا محددس ابن جوزی میری ایک شرط ہے میں نے کہا عجبات ہے بھائی شرط مالکوں کی ہوتی ہے مزدوروں غریبوں اور نوکروں کی شرطیں نہیں ہوتی اس نے کہا میری ایک شرط ہے میں نے کہا کہو کیا شرط ہے اس نے عز گیا محددس ابن جوزی آپ جہاں مجھے چار دینار دیں گے مجھے تین دینار دیں دیجئے لیکن یاد رکھیں جب مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں میرے رب کا نام بلند ہوگا پھر میں ہر کام کو چھوڑ کے پھر دنیا داروں کا نوکر نہیں رہوں گا بلکہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا محددس ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اسے کام دے دیا اتنی ایمانداری سے کام کیا حتیٰ کہ جو پورے دن کا کام تھا محددس ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس نے چار گھنٹے میں کام کر دیا جب کام کیا حتیٰ کہ جب وہ کام کر رہا تھا اچانک اس نے زمین سے مٹی کو نکالا تھا اور وہ مٹی ایک رستے میں پڑی تھی محددس ابن جوزی کے بیٹے نے کہا یہ مٹی سائٹ کے سائٹ پہ کر کے پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھنا محددس ابن جوزی رحمت اللہ حتیال علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا اس نوجوان نے کہا ہے محددس ابن جوزی کے بیٹے چھپ کر جا تیرے باپ سے میرا وعدہ ہے جب مسجد میں آزان ہوگی پھر میں دنیا داروں کا غلام نہیں رہوں گا بلکہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا محددس ابن جوزی کہتے ہیں وہ چلا گیا اس نے کام کیا دوسرے دن پھر مجھے ضرورت تھی میں مزدوروں کے ٹولے کے پاس گیا اور میں نے کہا بھائی کو کدھر ہے نوجوان جس کی پیشانی پہ عبادت کا سرور چمکتا ہے جس کے چہرے پہ ایک تقوے کا نور چمکتا ہے وہ کدھر گیا ہے وہ لوگ کہنے لگے اس کے یار اس کے دوست مزدور کہنے لگے وہ ہفتے کی دن آتا ہے اور پورا ہفتہ گھر رہتا ہے صرف ہفتے والے دن کام پہ آتا ہے اور تین دن آر اس کے ہفتے کا خرچہ ہے جب وہ کما لیتا ہے پھر پورا ہفتہ گھر رہتا ہے محددس ابن جوزی کہتے ہیں میں اگلے ہفتے والے دن آیا اسے لیا پھر کام کروایا حتیٰ کہ دو تین ہفتے اسی طرح کرواتا رہا جب چوتھے ہفتے محددس ابن جوزی کہتے ہیں مجھے ضرورت پڑی میں پھر مزدوروں کے ٹولے کے پاس آیا میں نے کہا بھئی تمہارا یار کدھر ہے جو ہمارا کام کرتا ہے انہوں نے کہا آج وہ بیمار ہے آج بیمار ہے میں نے کہا اس کا گھر کدھر ہے اس نے کہا بغداد کی قبرستان ہے اس کے پیچھے ایک کچھا مکان ہے وہ اس کا گھر ہے محددس ابن جوزی کہتے ہیں میں چلتا چلتا بغداد کے قبرستان کے پیچھے مکان کی طرف گیا جب میں نے دروازہ کھولا ابھی کھولنے لگا کہ اندر سے وہ نوجوان جو چار پائی پہ لٹا تھا اس نے کہا محددس ابن جوزی دروازہ کھلا ہے اندر آجائیے میں نے کہا تمہارے تم نے تم میرے حالات و واقعات سے کیسے واقف ہو اس نے کہا محددس ابن جوزی مجھے اتنا پتہ ہے کہ غریبوں کا پتہ غریب ہی لیا کرتے ہیں حضرات محددس ابن جوزی رحمت اللہ حطال علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ بات کرنا چاہی لیکن اس نے اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں جیب میں ڈالا اور تین دینار نکالے اور کہا محددس ابن جوزی کر میں اس کائنات میں نہیں رہوں گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن تین دیناروں سے میرے کفن تفن کا اور قبر کا انتظام کر لیجئے گا اور اپنا بائیں ہاتھ اپنے بائیں جیب میں ڈالا ایک ہیرے کی انگوٹی نکالی اور کہا حلیفہ حرون الرشید کل اثر کے وقت سیر کو آئے گا اسے بولانا وہ تمہاری بات نہیں سنے گا کیونکہ وہ بادشاہ ہے بادشاہ بڑے ہوئے کرتے ہیں لیکن تم کہنا تمہاری ایک امانت ہے جب امانت کا نام سنے گا وہ تمہیں اپنے پاس بولا لے گا محدث ابن جوزی کہتے ہیں کل وہ چلا گیا مزدور تھا عام تھا لیکن اللہ کی عصد کی قسم ہے اس کے جنازے میں پتہ نہیں کدھر سے لوگ آ گئے عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب کفن تفن کا انتظام ہوا اب حلیفہ حرون الرشید اثر کا وقت تھا وہ سید کرنے کے لئے نکلا میں نے آواز دی اس نے آواز نہ سنی اور میں نے کہا تیری ایک امانت ہے جب امانت کا نام سنا اس نے مجھے پاس بولایا پاس بولانے کے بعد محدث ابن جوزی کہتے ہیں جب اس نے پاس بولایا پاس بولا کہ کہا کون سی امانت ہے کہا یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے حلیفہ حلون الرشید رونے لگا حتیٰ کہ اس قدر رویا جیسے بچوں کے بلکنے کی آوازیں آنے لگیں حضرات آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا میں نے کہا حلیفہ نہ اس نوجوان نے کچھ بتایا ہے نہ تم بتاتے ہو ماجرہ کیا ہے حلیفہ حلون الرشید نے اپنی زبان کھولی کہا محدث ابن جوزی وہ جانے والا کوئی عام شخص نہیں تھا وہ میرا بیٹا تھا وہ بادشاہ تھا لیکن بادشاہی میں فقیری گر گیا ہے اور مجھے کہتا رہا ابباجی اس مال میں کچھ نہیں پڑا اگر کمانا ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کما لیجئے اگر کمانی ہے تو حضور کا عشق کما لیجئے اگر کمانا ہے تو نیک عمل کما لیجئے وہ ساری زندگی مجھے یہ کہتا رہا لوگوں بادشاہی میں بادشاہی کرنا یہ بڑی بات نہیں بادشاہی میں فقیری کرنا یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہو سکتا یہ محمد مصطفیٰ کی غلاموں کا کام ہوا کرتا ہے اسی لئے تو اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں